اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ فتح آیت نمبر اٹھارہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح انعیت فرمائی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر اکسو گیارہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترہ من المومنین انفسہم وعموالہم بئن لہم الجنہ کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا اب یہ دو آیت کریمہ جو ہے کے بعد ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں اس کے بعد میں پھر تشریح کروں گا کتاب الحدود مسلم شریف کتاب الحدود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیق کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے اور زنا نہیں کروگے اور چوری نہیں کروگے اور جس شخص کو اللہ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس کو بے گناہ قتل نہیں کروگے تم میں سے جس شخص نے اس وعدے کو پورا کیا اس کا عجر اللہ پر ہے اور جس نے ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اس کو سزا دی جائے گی تو وہ اس کا کفارہ ہے جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کر لیا اور اللہ نے ان پر پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کر دیا جائے گا اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر وہ چاہے تو اس کو ازاد دے دی یہ آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے پیری مریدی اور بیعت کرنے کا جواز ثابت ہو رہا ہے یعنی ہم لوگ اہل سنت والجماعت جو ہیں الحمدللہ ہم کسی نہ کسی اولیاء اکرام یا صالحین مومنین سے ہم اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ پر دیتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں مرید ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور احادیث رسول میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت کرنا اسلام میں کہاں سے ثابت ہے تو یہ سب سے پہلے یہ دو آیت کریمہ اور پھر احادیث مبارکہ سے بیعت کرنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اب ذرا دیکھئے احادیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے سب سے پہلے میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ان اللہ اشترہ من المومنین انفسہم وعموالہم بینن لہم الجنہ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمت و الرزوان تفسیر کبیر کے جلد چار صفحہ نمبر پانس سو چھے میں ارشاد فرماتے ہیں امام رازی کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ جب مکہ میں لیلت العقبہ کو یعنی ایک رات جس میں لیلت العقبہ کہا جاتا ہے اس کو ستر انصار صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے نفس کے لیے ہم سے جو شرط چاہیں منوالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور میرے لیے یہ شرط ہے کہ تم اپنی جانوں اور مالوں کو جن چیزوں سے باز رکھتے ہو ان سے مجھ کو بھی باز رکھنا یعنی جس طرح اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو اس طرح تم میری حفاظت کرنا صحابہ اکرام نے ارض کیا کہ جب ہم ایسا کر لیں تو ہمیں کیا سلہ ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر ایسا کر لوگے تو تمہیں اس کا سلہ جنت ہے صحابہ نے کہا کہ یہ بخشش کا نظرانہ جو ہمیں مل رہا ہے یہی بخشش جو ہے بیعت ہے ہم اس بیعت کو نہ توڑیں گے نہ توڑنے کا مطالبہ کریں گے جیسے ہی صحابہ اکرام نے کہا تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائے کہ ان اللہ اشترہ من المومنین انفسہم وعموالہم بہن لہم جنہ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانے سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب جو ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی کے ہاتھوں پر یہ بیعت کر دی تھی یعنی مرید ہو گئے تھے دوسرے جملوں میں بیعت کا دوسرا جملہ کیا ہے مرید ہو گئے تھے تو اسی مریدی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشش کا نظرانہ کیا عطا فرمایا کہ جنت عطا فرمائی تو ایسے ہی اگر کوئی مومن کسی صالح کے ہاتھ پر مرید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تفیل میں جنت عطا فرماتا ہے اور کیسے کیوں جنت عطا فرماتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 30 کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اب ذرا دیکھئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کہ صالحین کا وسیلہ لو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اور وسیلے کا دوسرا معنی بیعت ہے یعنی صالحین کے نقش قدم پر یا صالحین کے ہاتھوں پر ہاتھ ڈال دیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے گا کیونکہ ایمان آمال سالحہ فرائض کی ادائیگی اتباع سنت اور محرمات اور مکروحات سے بچنا یہ سب چیزیں اللہ تک پہنچنے اور اس کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور جس مرد سالح اور مرشب کامل کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر کے ایک مسلمان گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو مسلسل نیکی کی تلقین کرتا ہے اس کی روحانی تربیت کرتا ہے اس شیخ کے وسیلے اور قرب الہی کے ذریعے میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے یعنی جو شیخ کسی مرید کو کہتا ہے کہ تم نیک کام کرو تم اپنے دل کو صاف کرو اللہ کا ذکر کرو تو یہ جو کہتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر رہا ہے محرمات سے اس کو بچا رہا ہے نیک کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے تو اب ذرا بتائیے کیا اس مرد سالح کا وسیلہ لینا بلکل درست ہوگا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آیت میں وسیلہ سے مراد جو ہے یہ بیعت بیعت مرشد ہے یہاں پر وسیلہ سے مراد کیا ہے شیخ اب ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو وسیلہ ہے اس سے مراد بیعت مرشد ہے یعنی کوئی انسان اگر اپنی مرشد سے بیعت کر لے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر مرید ہو جائے تو وہ کیا ہے ان کے لیے وسیلہ ہوگا اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا اور جس کی وجہ سے وہ جنتی ہوگا اور اسماعیل دیلوی لکھتا ہے اپنی کتاب سرات مستقیم کے صفحہ نمبر پچاس پہ یہ لکھتا ہے کہ اہل سلوک اس آیت کو یعنی جو صوفیہ لوگ ہیں اہل سلوک کا مطلب صوفیہ لوگ جو صوفیہ لوگ ہیں اس آیت کو راہ حقیقت کے سلوک کی طرف اشارہ کرتے ہیں راہ حقیقت کے سلوک کی طرف کیا کرتے ہیں اشارہ کرتے ہیں اور مرشد کو وسیلہ سمجھتے ہیں اس بنا پر حقیقی کامیابی اور مجاہدہ سے پہلے مرشد کو تلاش کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالی نے سالکان حقیقت کے لیے یہ قائدہ مقرر کیا ہے اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس راہ کا ملنا بلکل شاز و نادر ہے اب ذرا بتائیے کہ اسماعیل دیلوی جو اہل حدیث کا بہت بڑا سرگنا ہے اس نے بھی تو کیا ہے بیعت کو جائز مانا تو یہ آیت کریمہ ہوئی اب جو میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پڑھی تھی اس کی تشریح میں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علی امدت القاری جلد ایک صفحہ نمبر 154 پہ ذکر فرماتے ہیں کہ بیعت جو ہے بیعت علی الاسلام یعنی اسلام پر بیعت کرنا یعنی اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانو اللہ کے سوا کسی کو شریک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو اور کیا ہے شریک نہیں ٹھہرا ہو چوری نہیں کروگے اور جس شخص کو اللہ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے تم اس کو نہاق قتل نہیں کروگے اس پر اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی تو اللہ مبادر الدین عینی فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے بیعت علی الاسلام کا معنی یہ ہے کہ اسلام کا عقد اور معاہدہ کرنا اسلام کے بارے میں معاہدہ کرنا اس پر بیعت کا اطلاق اس وجہ سے ہوا کہ اس کو جو ہے وہ عقد مالی کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے عقد مالی کے ساتھ تشبیح کیوں دی گئی ہے کیونکہ عقد مالی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو بیچتا ہے اور دوسرا شخص اس کے بدلے میں اس مال کو دیتا ہے اور یہاں مسلمانوں کی طرف سے اطاعت کا لازم کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سباق کا وعدہ ہے تو یہ کیا ہے بیعت ہوا تو ان احادیث اور آیت کریمہ سے یہ بات بلکل ثابت ہوئی کہ اسلام میں جو بیعت کا تصور ہے یہ تصور نہ قرآن کے خلاف ہے نہ احادیث کے خلاف ہے تو جب میں نے آپ کے سامنے اسلام میں بیعت کا تصور قرآن اور احادیث کے خلاف نہ ہوا تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت کرنا کہاں سے ثابت ہے کیا صحابہ نے نبی سے بیعت کی ارے بے وقوف ہو ذرا دیکھو کہ قرآن نے بیعت کرنے کا ثبوت دیا ہے کی نہیں دیا اور احادیث مبارکہ جو مسلم شریف کی ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام نے بیعت کا تصور دیا ہے صحابہ اکرام نے بیعت کیا ہے اور سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ نے خود فرمایا ہے رضی اللہ عن المومنین رضی اللہ عن المومنین کہ اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا کیوں راضی ہوا پہلے اس کا تو مومنوں سے راضی کی وجہ اللہ نے بتائی کہ کہ وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش دوا تو مطلب یہ ہے کہ بیعت کرنے والے سے اللہ تعالی بھی کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالی بیعت کرنے والے سے خوش ہوتا ہے تو جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہی بیعت کے حوالے سے بکواس کرے گا تو یہ جو وہابی اہلِ جاریس یہ جو تبلیغی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیعت کا تصور اسلام میں نہیں ہے گویا یہ خود قرآن کے بھی دشمن ہیں احادیث کے بھی دشمن ہیں تو بیعت کا تصور جو قرآن نے دیا احادیث نے دیا اب اس کی بنیاد پر ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ تم قرآن کی بات مانوگے یا ان اہلِ خبیصوں کی بات مانوگے جو قرآن کے خلاف آپ کو ایسی شیطانی پیشکش کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کیا ہے ان کی بات مان کر کے گمراہ ہو سکتے ہو اور علامہ ولی اللہ نے کہا کہ یہاں پر جو تصور دیا گیا ہے قرآن مجید میں وسیلہ کا تو اس سے مرشد کامل مراد ہے اور جب مرشد کامل مراد ہے تو لہٰذا بیعت کرنا اسلام میں بلکل جائز ہے اور اسی بنیاد پر اہلِ سنت کیا ہے بیعت کرتے ہیں السلام